موسیقی اینڈ مینیشیم انہا کماند بڑی میں ہم نے ان دو نیٹریانٹس کا رول بڑھ دیا ہے نائیٹروجن اور مینیشیم آپ لوگوں نے سنا ہوگا سنوے ہیں یونی ایڈ خال ہوتی ہے امونیم نائیٹ ریڈ امونی ایڈ فاسپیڈ خالوں کے نام ہوتے ہیں پھر جتنی میں خالوں ہوتیں وہ ساری کی ساری نائیٹروجن کا سورس ہوتی ہے کس کا سورس ہوتی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ نائٹروجن پلانٹ باڈی میں کس پرپس کے لیے چاہیے؟ اور کیوں چاہیے؟ ہم کہتے ہیں جو نائٹروجن ہے وہ پلانٹ باڈی کے اندر بہت زیادہ ہے ہم رول پلے کرتا ہے کہ یہ جو نائٹروجن ہے یہ حصہ ہوتی ہے کمپوننٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے امائنو ایسٹس کا کس کا؟ امائنو ایسٹس پلتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ پروٹین بناتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی انزائمز ہیں ہمارے یا پلانٹ کے پلانٹ کی جتنے بھی انزائمز میں یا جتنے بھی پروٹین ہے پلانٹ کی باڈی میں وہ بنانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے پروٹین بنانے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس انزائمز بنانے کے لیے انزائمز کے علاوہ ہمارے پاس وائٹامینز ہیں ڈیفرنٹ وہ وائٹامینز بنانے کے لیے ہمیں کسی اس کی ضرورت پڑھتی ہے؟ اس کی نامہ اور بھی ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہیں پلانٹ باڈی کے اندر جن کی پرڈکشن میں ہمیں کسی ضرورت پڑھتی ہے؟ نائٹروجن کی ضرورت پڑھتی ہے ٹھیک ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ نائٹروجن جو ہے وہ اور بھی ڈیفرنٹ پرورزز کے لیے چاہیے جیسا کہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے اب دو چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ اگر پلانٹ کو نائٹروجن کی کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر نائٹروجن زادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم ڈیفیشنسی دیکھتے ہیں ملآٹے ہے شکریشاہ کیری پلانٹشן دیکھتے ہیں avonsARS اس کے نتیجے میں پلانٹ کے لیے مڈیاں۔ یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جو اس کا اوورال ٹیکسچر ہے دیکھنے میں آپ کو بتاتے ہی اس کا جو ینگ سٹیم والا پورشن نظر آرہی ہے ایک کو میں تھوڑا سا یالویش ہو جاتا ہے کیسا ہو جاتا ہے؟ یالویش ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ کو پلانٹ کی سٹنٹ گروتھ نظر آتی ہے کیسی گروتھ نظر آتی ہے؟ سٹنٹ گروتھ سٹنٹ گروتھ کسے کہتے ہیں؟ روکی ہوئی گروتھ مطلب آپ کو پودے کی بڑھوتری نظر نہیں آتی پودہ بڑھتا ہوا نظر آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پلانٹ تو اترے دو اترے ہی جتنا چھ مہینے پہلے تھا ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب اگر ہمارے پاس نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہو جائے پلانٹ باڈی میں ایک کو اس کے کلرز کا جو یالویش ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کی گروتھ ہمیں کیسی پیل ہوتی ہے؟ سٹنٹ گروتھ اچھا اگر ایکسیس میں ہم اس کو نائٹروجن دے دیں نائٹروجن بہت زیادہ دے دیں تو مٹ ویل ہیپن نائٹروجن بسیکلی پلانٹ کی گروتھ کرواتی ہے کیا کرواتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی موسمیں خضاق ختم ہوتا ہے تو پلانٹ کی نئی شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں نئی شاخیں بن رکھ جاتی ہیں ان کی گروتھ رکھ جاتی ہے پھر اس کو فروٹنگ اور فلورین گٹھ رکھ جاتی ہے یعنی آپ کو پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں پودھوں کو پھول یا پھل لگنا شروع ہو جائے تو پھر ان کی گروتھ نہیں ہوتی پھر گروتھ صرح کے پلانٹ کے زور نہیں ہوتا پھر سارے کا سارا فوکس لار interviewz پھولانünde áreas م похож پھر وہاں رک جاتا ہے اور پھرُس کو فروٹنگ ہوتی ہے فروٹنگ اگر نائٹروجن excess میں leur دیں پھر ایٹروجن ایٹروجن اس joka ٹھل اور فروٹنگ کو ڈلی کر دیتا ہے queda فلورنگ کو اور فروٹنگ کو پھول اور پھل پھول اور پھل کیا مطلب یہ پھر پلانٹ کی کیا کرواتا رہتا ہے گروتھ کرواتا رہتا ہے گروتھ رکھے گی تو کیا کام شروع ہوگا تو کاری یا فروٹی ٹھیک ہے تو اگر ایکسیس آف نائٹروجن ہو جائے تو پھر ہمارے پاس جو اس کے کیا کہتے ہیں اس کو فروٹ اور جو فلورز ہیں وہ دیر سے لگتے ہیں کیونکہ پلانٹ کی گروتھ ہوتی رہتی ہے لیکن اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو پھر لیف ییلو اور سٹرڈ گروہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور نائٹروجن ریکوائر کس لیے ہے کس پرپس کے لیے چاہیے یہ تمام مقاصد کے لیے ہمیں کیا چاہیے نائٹروجن چاہیے اس کے علاوہ بھی نائٹروجن کے بہت زیادہ رول ہیں ڈیفرنٹ جربوں کے اوپر نیکس ہے ہمارے پاس مگنیشیم کا رول کس کا رول ہے چاہتے ہیں ہیمو گلوبن کا نام سنا ہیمو گلوبن جو ہیمو گلوبن ہوتی ہے وہ ہماری باڈی میں ایک پیگمنٹ ہے فروٹین ہیمو گلوبن ہمارے ریڈ بلڈ سیل میں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے اب ہیمو گلوبن بنانے کے لیے ہمیں آئرن کی ضرورت ہوتی ہے کس کی ضرورت ہوتی ہے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس چھوٹا سا مفرسٹرکچر بنا دیتا ہوں ان فور رنگز کے اندر جو ہے ایک ایٹم ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں ان کی بڑھتر جانا ہمیں با بڑی کلاس پڑوں کے ڈیٹیل پڑھتے ہیں اگر تو یہ ہیمو گلوبن ہوتا ہے یہاں پہ آئرن ہوتا ہے یہاں پہ درمیان میں کیا ہوتا ہے آئرن اور اگر یہ کلورو فل کیا ہے تو پھر یہاں پہ درمیان میں مگنیشیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مگنیشیم اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے کلورو فل بنوانا ہے کیا بنوانا ہے تو کلورو فل بنوانے کے لئے پیٹھے ہمیں کون سا ایلیمنٹ ریکوائر ہے مگنیشیم مگنیشیم نہیں ہوگا تو کلورو فل تو مگنیشیم is a central element of the کلورو فل and iron is the central element of the hemoglobin hemoglobin کا جو central element ہے وہ iron ہے اور جو کلورو فل ہے اس کا جو central element ہے وہ کون ہے وہ مگنیشیم ہے اب مگنیشیم اگر ہوگا تو مگنیشیم کا سب سے پہلا رول ہے ہمارے پاس بیٹھے it is a structural component کیسا component ہے structural component ہے کس کا of کلورو فل کس کا ہے کلورو فل کا کلورو فل کا کون سا component ہے structural component ہے اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ مگنیشیم are different enzymes کے ساتھ کام کرتا ہے different enzymes enzymes کے لئے کو فیکٹر کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے جب different enzymes کے ساتھ یہ مل کے کام کرتا ہے وہ enzymes کیا کرتے ہیں plant body میں بیٹھے وہ enzymes sugar بنانے میں یا glucose کہلیں ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی compounds ہیں lipids کہلیں یا fats کہلیں اس طرح کے compounds بنانے میں جو enzymes role play کرتے ہیں ان enzymes کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے on magnesium on مل کے کام کرتا ہے magnesium is required magnesium کیوں چاہیے ایک تو یہ magnesium structural component ہے کس کا یعنی chlorophyll کا structure بنانے کے لئے ہمیں کیا چاہیے magnesium chlorophyll نہیں ہوگا تو مگنیشیم نہیں ہوگی تو chlorophyll نہیں بنے گا پہلی بات دوسری بات مگنیشیم ایسے enzymes کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے جو enzymes plant body میں کیا بنواتے ہیں شگر یا glucose یا lipids مغیرہ بنواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ magnesium جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ enzymes کے ساتھ کام کرتا ہے seed germination مغیرہ کے processes کے اندر بھی بہت زیادہ helpful ہے مگنیشیم کس کے لئے seed germination seed germination کسے کہتے ہیں بیج کا اگنا بیج کا جب ہم کسی بیج کو لگاتے ہیں تو اس کی germination کے لئے اس کے اگنے کے لئے بھی اس کو کیا ریکوائر ہے مگنیشیم ریکوائر ہے کیا ریکوائر ہے مگنیشیم سمبل سی بات ہے بیٹھے اگر مگنیشیم کی deficiency ہو جائے مگنیشیم کی کیا ہو جائے deficiency ہو جائے تو کیا نہیں بنے گا کلوروفل نہیں بنے گا ٹھیک ہے جب لیک آف کلوروفل ہوگا تو پلانٹ کا کلر کیسا ہو جائے گا یالو ہو جائے کیسا ہو جائے گا یالو ہو جائے ٹھیک ہے اور ویلٹ کر جائے گا پلانٹ مرجھایا ہوا پودا ہوگا ٹھیک ہے پلانٹ کے اندر کیا نہیں ہوگا کلوروفل نہیں ہوگا کلوروفل کم ہو جائے گا کلوروفل کم ہو جائے گا تو شوگر بغیرہ یہ سارے process کیا ہو جائیں گے سلو ڈاؤن ہو جائیں گے تو آپ کو پودا کیسا نظر آئے گا مرجھایا ہوا کمزور سا پودا نظر آئے گا اور اس کا structure کیسا نظر آئے گا اس کا کلور کیسا نظر آئے گا وہ یالوش نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے اڑاو کو کہتا ہے کہ آپ نے کارنی ورس پلانٹ کا نام سنو گا جو گوشت خورپ ہوتے ہوتے ہیں جو جنگلوں میں ہوتے ہیں انسیکٹس وغیرہ کو ٹریک کرتے ہیں انسیکٹس کیڑے کو کھوڑوں کو پکڑتے ہیں ان کے اندر سے اب یہ نہیں ہے کہ ان کا مو ہوتا ہے ان کا سٹرمک ہوتا ہے ان کے بازو ہوتا ہے اسے چندے چندے کسی انسیکٹس کو پکڑ لیتے ہیں اور تھا لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ان کے جو پٹے فلورز ہیں وہ موڈیفائیڈ ہوتے ہیں وہ ایسے پتے ہوتے ہیں جو اس طرح سے موڈیفائی کیے ہوتے ہیں کہ جو پلانٹ باڈی کے اندر نائٹروجن کی ایبزورپنس کے لیے بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں کس کی ایبزورپنس کے لیے نائٹروجن کی اور وہ پلانٹ ایسی جگہوں پر اٹھتے ہیں جہاں پر نائٹروجن کی کمی ہو جہاں پر نائٹروجن کی کمی ہو اب وہ نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا تھاتے ہیں وہ انسیکٹس ٹرپ کرتے ہیں اپنے فلورز میں اپنے پھولوں میں پھر وہ ان کو وہاں پر مارتے ہیں ڈیفرٹ انزائنز ان کی میٹابولیزم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان انسیکٹس میں سے صرف وہ نائٹروجن ایبزورپ کرتے ہیں کیا ایبزورپ کرتے ہیں نائٹروجن ایبزورپ کرتے ہیں ہم کہتا ہے کہ جھو، جو، کرنی ورس پلانٹس، جو کیا نام دیتے ہیں ? کرنتیں، کened اگھوشت اور پودے جو ہیں وہے اپنی نائٹروجن کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ about the انسیکٹس یہ بہت einfach بات ہے آپ نے نائٹروجن سائیکل پڑھا کبھی لائف میں چھوٹی کلاسز کے اندر کارمن جیسے وارٹر سائیکل پڑھتے ہو آپ کارمن سائیکل نہیں پڑھا وہ بارش والا سائیکل ہوتا تھا ایک آپ پڑھتے ہوتے تھے بارش ہوتی ہے پانی اوپر چلا جاتا ہے ہواب میں پھر جو ہے وہ بادل بنتے ہیں پھر بارش تو اس طرح پڑھتے تھے نا وارٹر سائیکل اسی طرح ایک نائٹروجن سائیکل بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو نائٹروجن میں پڑھے پلانٹس جب بھی اس نائٹروجن کو یوز کرتے ہیں ان دی فارم آف نائٹریٹس یوز کرتے ہیں کس فارم میں یوز کرتے ہیں نائٹریٹس کی فارم میں یوز کرتے ہیں کس فارم میں یوز کرتے ہیں ہمارے ماحول میں نائٹروجن ہے یا نہیں ہے ہمارے ماحول میں جو نائٹروجن ہے پڑھے وہ کس فارم میں پائی جاتی ہے اینٹو کی فارم میں کس فارم میں پائی جاتی ہے اور اینٹو تو گیس ہے یہ کہا ہے گیس اب پلانٹس اور یہ 78-79% ہمارے ماحول میں ہماری ہوا میں ہے کون سی گیس؟ نائٹروجن لیکن اس کا پلانٹس کو ایز سچ فائدہ کیونکہ پودے یہ والی نائٹروجن استعمال نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ نائٹروجن رییکٹ نہیں کرتی یہ نون رییکٹیو ہے انرٹ ہے کہہ یہ؟ انرٹ ہے تو پلانٹس کس فارم میں اس نائٹروجن کو استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس کو پہلے کروڑ کرواتے ہیں انٹو نائٹریٹس میں نائٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ نائٹروجن کی آکسائیڈز ہیں نہیں نائٹریٹس量 نائٹریٹس ان او три cite نائٹریٹ کا فورملہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کوئی بھی cyan بنا دیتے ہیں سوڈیم نائٹریٹ، پوٹاشیوم نائٹریٹ، امونیم نائٹریٹ۔ جو بھی ہیں ان او تھری کی فارم میں پلانٹس نائٹروجن کو یوز کرتے ہیں ان drop Peanon 3 کی فارم میں کیسرم یہ خائد کسی نائٹروجن بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے؟ یہ غیس فارم تھی یہ ساٹھ سے آسانی سے پانی میں حل ہو جاتے ہیں پھر پانی میں حل ہونے کے بعد پلانٹس ان کو کیا کر لیتا ہے اپنی باڈی میں ابزورب کر لیتا ہے جزب کر لیتا ہے مٹی کے اندر سے اثر وائز جو نائٹروجن ہوا میں ہے اس کو بودا استعمال نہیں کر سکتا اس کو بودا استعمال اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں وہ اسے جب یہ نمبر ہے ہمارے پاس ون فور ون رول آف نائٹروجن ایڈ مگنیشیم پھر اس میں آپ نے انڈرلائن کرتے جانے ڈیفیشنسیز کو اور ایکسیس کو دو دین چیزیں ہیں رول آف نائٹروجن ایڈ مگنیشیم پلانٹس گیٹ نائٹروجن ان دی فارم آف نائٹریٹ یہ ہی جو لاسٹ میں ہم نے بات کی کہ پلانٹس نائٹروجن کہاں سے لیتے ہیں یہ کس فارم میں لیتے ہیں بیٹا ان دی فارم آف نائٹریٹس لیتے ہیں نائٹروجن is a major component اب نائٹروجن پلانٹ باڈی میں کہا ہوتا ہے کس کیا رول پلے کرتے ہیں it is a major component of پروٹین ہرمون کلورو فیل واجامن ان انزائم ان انزائم کا essential for پلانٹ لائف وہ تمام بودے جو پلانٹ لائف کے لیے essential ہے ضروری ہے ان کا وہ حصہ ہوتا ہے نائٹروجن میٹابولیزم انڈرلائن کریں دیکھیں نائٹروجن میٹابولیزم is a major factor in the stem and leaf growth یعنی پلانٹ کی گروت کے لیے کیا چاہیے نائٹروجن چاہیے پلانٹ کی گروتھ کے لیے کیا چاہیے اگر نائٹروجن نہیں ہوگی تو پلانٹ کی گروتھ نہیں ہوگی کیسی گروتھ نظر آئے گی پھر اس کی پیٹے stunt growth کیسے نظر آئے گی stunt growth too much نائٹروجن اب یہ ایکسس ہوگی نائٹروجن اگر ہم زیادہ دے دیں تو کیا ہوگا can delay the flooring and fruiting اگر زیادہ نائٹروجن کودے کو دے دیں تو پھر اس کو پھول دیر سے لگتے ہیں پھول اور پھل دیر سے لگتے ہیں اگر نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو what will happen ڈیفیشنسی نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو what will happen ڈیفیشنسی نائٹروجن کی ریڈیوز ڈییلڈ نمبر ون ڈرلائن کرو اس کو آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو کوئی بھی فصل ہے اس کی آسٹ کم آتی ہے اس کی اس کی ہیلڈ کم ہو جاتی ہے آسٹ کم آتی ہے can yellow in the leaves can yellow in the leaves اس کی جو پتے ہیں پلانٹ کی وہ کیسے ہو جاتے ہیں instant growth اس کی جو growth ہے وہ prominent نہیں ہو رہی ہوتی وہ بہت مر مر کے growth ہوتی ہے یہ رکھی ہوئی محسوس ہوتی ہے magnesium is a structural component of the chlorophyll اب یہ magnesium کا رول شروع ہو گیا magnesium کیا ہے بیٹے structural component of chlorophyll کا structure component ہے بنانے میں role play کہتا ہے central element ہے chlorophyll کا it is also necessary for functioning of plant enzymes enzymes کی functioning کے لیے بھی ہے میں کون سے enzymes بیٹے جو کس فرپس کے لیے کام کریں گے to produce carboidrates sugars glucose وغیرہ fats یہ ساری چیزیں it is used for the fruit and nut formation underline کریں fruit and nut formation کے لیے بھی چاہیے nuts کسے کہتے ہیں nuts dry fruits اتنے بھی ہیں نا وہ سارے nuts میں آتے ہیں نا nut formation میں essential for the germination of seed essential for the germination of seed اور کس کی germination کے لیے چاہیے seed یعنی بیٹ کی اگنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضلوری ہے essential ہے اس کے بغیر seed کی growth یہ germination نہیں ہوگی اچھا یہ deficiency اگر ہو جائے deficiency of magnesium causes the yaving and wilting of the leaves پتے ایک تو یل ہو جاتے ہیں اور دوسرا وہ کیا ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں گرچھا جاتے ہیں اس میں nitrogen بھی ہے اور اس میں nitrogen تو دونوں کی deficiency اگر nitrogen کی deficiency ہو جائے پھر بھی کیا نہیں بنے گا chlorophyll جب chlorophyll کیا ہے what is chlorophyll green pigment جب green colour ہی نہیں ہوگا پلانٹ میں تو ہمیں کیسا نظر آئے گا یہ الویش نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اگر nitrogen کی deficiency ہو جائے پھر بھی الویش اگر magnesium کی deficiency ہو جائے پھر بھی یہ الویش نظر آئے گا لیکن nitrogen کا major جو رول ہے وہ growth میں ہے magnesium کا major ہے وہ اس کی structural formation ہے اس کی chlorophyll کی اور different enzymes کی functioning ہے side box دیکھیں carnivores plants have evolved the mechanism for trapping and digesting the small animals small چھوٹے چھوٹے insects بغیرہ جو ان کی بات کر رہے کہ ان کو یہ پکڑ بھی لیتے ہیں ان کو حضم بھی کرتے ہیں digest کرتے ہیں enzymes کے ذریعے پھر ان میں سے کیا چھوستے صرف nitrogen the products of the digestion are used to supplement the plant supply of nitrogen صرف یہ nitrogen کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ڈیفرنٹ انسائٹس پہ جا رہا ہوتا ہے جیس ڈاپک پہ کو question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن بھی پھول سکتے ہو شکریہ اللہ حافظ جاں ہے اس ہم موسیقی